یو وارس اپ گائز کیسا آپ سبی لوگ ویلکم بیک آن ٹائمز اف کولاچی آپ لوگ خراجت احسین کے مستحف ہیں اور آپ سب کے ذوات پر فخر کرنا چاہیے شکرہ رکھا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کام اس راستے کیلئے چُرائے ہم پہلے جن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو سن کی جاگردارانہ وڈیرانہ سوچ والی حکومت نے دوزار اکس کا یہ نیا ملدیاتی قانون جس میں بچے کچھیں جو اختیارات کے بلدی لیلی ہے اس قانون کو اگر چلنے لیے جائے پھر سیاست کرنے کی ضرورت ہے نہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں سیاسی جماعت بنا کر تو کس بات کی سیاست جب سارے حقوق ہوئی چھین لیے جائیں تو آپ کیا سیاست کریں گے کیا کریں گے تو سیاست کرنے کی پھر ضرورت ہے نہیں اور ہم نے پہلے جنے یہ بات کر دی تھی کہ اس کالے قانون کے خاتمے کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کر اس ون پوائنٹ ایڈنڈے پہ ہماری ہر کسی کے ساتھ انکنڈیشنل سفو کی جو جنرلی اس کام کے لیے اس کے اوپر اس کو روپنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے میں نئین بھائی کے پاس پہلے آپ کے مرکز پہ گیا ہوں ہمارے ساتھی پہلے گئے ہیں پھر میں گیا ہوں مرکز پہ پھر ہم نے یہ بات کی کہ بھئی سیاست الیکشن میں کرنیں گے جس کو لوگوں کی غور دینا ہوگا یہ دے دے لیکن اس بات پر سیاست نہیں ہے اس کام میں سیاست لیے یہ یہاں جو یہ کھیل کھیلہ جا رہا ہے اور جو اس خطے کے موروی حالات ہیں جس طرح سے انسانوں کو مایوس کیا جا رہا ہے اس سے جینے کا آسرہ چھینا جا رہا ہے کہ تین کروڑ کا شہر ہر آدمی ہر نوجوان خودکشی نہیں کرے گا ایک مہینے میں پانچ خودکشی ہو گئی ہیں تو تین کروڑ میں خودکشی نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے مرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کہ بھئی ہمیں اس حال کے پہنچانے والوں سے زرہ دو دو خانت کر کے مروں تو پھر کراچی کی کوئی گلی جو وہ بچے گلی ان لوگوں کو چھپنے کے لیے جو انہوں نے یہ کام کر رہے ہیں تو اور پھر دشمن ہمارا تیار بیٹھا ہے اس شہر پہ روح کا تسلق رہا ہے اور باہر کی ایجنسیاں اسی مایوسی کا فائدہ اٹھائیں گے ایکسپوائٹ کریں گی ہماری فورٹ لائن سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ کراچی کوئی اور داری شہر نہیں ہے کہ یہ تباہ ہوگا تو صرف اس شہر پہ رہنے والے تباہ ہوں گے یہ تباہ ہوگا تو پورا پاکستان تباہ ہوگا پاکستان کو پالنے چلانے والا یہ شہر ہے تو میں اس بات کیلئی صرف اس بات کی میں نہیں تھا یہاں پہ ایک ہفتے سکت تو آپ بیٹھے تھے یہاں پر سردی میں دوپ میں صبح بہر رات اتنی تھنڈ میں ہماری ساری ہماری نظر ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں میں اسلام آباد میں تھا میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس تھی تو میں نے اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں بیٹھ کر وہاں پر آپ کا آپ کے اس دھرنے کی آپ کے اس بیٹھنے کو امرانوں کے کانوں میں آواز لگائی کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے لوگ سخت سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں توجہ دو ان کی بات سنو توجہ دو کہ کراچی میں کیوں یہ آواز آ رہی ہے کل کو کوئی نوجوان قانون ہاتھ میں لے گا آپ سب لوگ آ جائیں گے اس کو دردتار کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے لا فتح کرنے کے لیے مارنے کے لیے کہ نشدگر بن گیا کوئی آج تو یہ پیپرس پارٹی کل کے جہشدگر بنا رہی ہے آج ان کے کوئی نوجوانے والا نہیں ہیں تو کل کے جہشدگر یہ پیپرس پارٹی آج بنا رہی ہے ان کو روکنا چاہیے ان کو ریاست پر ان سے بات کرنے ہی چاہیے کہ یہ کسی بھی جاگئی نہیں ہے میرے یہاں پر آج آنے کا مقصد میرے ساتھ کیوں کہ آنے کا مقصد آپ کو اس بات کا بتانا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں تو سیاست سبل کو بالا تر ہو کر اس والی بات میں آپ ہمیں رات کے بھو بھنے آواز لگائیں گے ہم روزانہ آپ کے لئے آنے کیلئے تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کیلئے تیار ہیں آپ کہیں کہ کہیں اور جا کر بیٹھو ہم کہیں اور جا کر بیٹھنے کیلئے تیار اس بات پر کیونکہ میں اور یہ سبات نہیں کوئی بھی کرے گا یہ کام ہم اس شہر میں کوئی بھی پارٹی جنرل نے اس کالے قانون کو حتم کرنے کی بات کرے گی کام کر رہی ہے آپ کو پتا ہے نہیں کوئی سے ہمارا کارکنیشن ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کام میں محسوس آہ یہاں سے کھڑے ہو کر حکومت سن کو یہ بتانا چاہتا کہ جماعت اسلامی اکیلے ہی نہیں ہے جماعت اسلامی اللہ ورکہ اللہ ورکہ اسلامی اکرام ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ دس دن بارہ دن بندرہ دن مہینہ مہینے کے بعد خدا رخواستہ یہ تھک جائیں گے چلے جائیں گے نہیں 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 ایسا نہیں ہوگا اور مقوبہ کے وقت جو وفاق میں بیٹھیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا یہاں پر ان کی نمائنگی ہے چودہ سیٹن کے پاس ہے وزیر آزم ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا بات کرنی چاہیے تھی ہمارے بات کرنے میں اور ایک وزیر آدم کے بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن کھوئے فرسان حال نہیں ہے آج مجھے اس ایسمری کے اندر بیٹھنی جماعتوں جو کہ ایک وزیر کی جماعتیں ہیں ان سے لیے ہمیں میں بہت زیادہ تغبات نہیں کرنا چاہتا یا میں بات بھی نہیں کر لیکن میں صرف اپنا گلاہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اورجنگلی پوائنٹ اسٹورنگ نہیں کہ کچاس ایمٹیز ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی جا کے سبسکرائب کا بٹن دبات اور بیل آکین کا بٹن دبانا بلکل بھی مت مولئے گا